موسیقی آپ سب میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ان تمام افراد کے شخصیت ایک دوسرے سے مختلف ہے آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا جیسے کہ ہر سائکولوجسٹ کا فرض ہے کہ وہ غور کریں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر کسی ایک شخص کی پرسنیلٹی ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتی ہرڈیٹی ہاں کیا ہرڈیٹی 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 پہلا فیکٹر ہوا ہرڈیٹی ہرڈیٹی یعنی کہ ویراثر 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 اور کوئی فیکٹر بھئی کم آن کوئی اور فیکٹر آن آئیشہ تم بتاؤ بھئی دیکھو یہ منگفلی بغیرہ نہیں چلے گی کلاس میں بچوں میں خوب سمجھتا ہوں کہ موڈرن ٹائمز میں آپ لوگ جلدی بور ہو جاتے ہیں ہر چیز سے بور ہو جاتے ہیں لیکن پلیز آج آپ میرے ساتھ ایک بہت باریک مسئلہ تیہ کریں پلیز انوارنمنٹ آہا کیا انوارنمنٹ انوارنمنٹ گوڈ انوارنمنٹ یہ آ گیا یعنی ماحول ماحول ٹھیک بہت ٹھیک تمام سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ویراست اور ماحول سے پرسنیلٹی بنتی ہے لیکن آج میں ایک اور فیکٹر کی نشان دے ہی کروں گا اور وہ فیکٹر ہے محبت یعنی لا محبت آج میں محبت جس تیسری قوت کی بات کر رہا ہوں میرے تمام سٹیوڈنٹس پلیز اسے سٹڈی کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کہاں تک درست ہوں میری تھیوری ہے کہ انسان کی پرسنیلٹی پر سب سے زیادہ وہ محبتیں اثر انداز ہوتی ہیں جو وہ خود کرتا ہے جو محبت ہم سے کی جاتی ہے وہ نہ ہمارے قلب کی ماہیت کو بدلتی ہے نہ ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن جب ہم خوش ہو سکتے ہیں غم کی اتح گہرائیوں کو چھو سکتے ہیں دمہ دم صدائے کن فیہ کن کی دھڑکن کے ساتھ ہم میں ہزاروں وولٹ کی بجلی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی وہ محبت ہے جو ہم میں نمائی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے ہماری پرسنیلٹی کا روخ رنگ وضع اور جسامت معین کرتی ہے جب ایک نوجوان یک دم فرسٹ آنے لگتا حالانکہ کئی سال پہلے وہ بقائدگی سے فیل ہوتا رہا جب کوئی بدشکل لڑکی اچانک جازی میں نظر ہو جاتی ہے یا جب کوئی اپاہج اپنے زور پر چلنے لگتا ہے تو غور سے سٹڈی کریں پلیز اس شخص کی تبدیلی کی ذمہ داری ہیریڈیٹی پر نہیں ہے ماحول پر نہیں ہے اس کی محبت پر ہے جو اس کے دل میں پھوٹتی ہے اور اس کے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے میں اپنی زندگی کی مثال دے کے تمہیں بتاتا ہوں بلکل بڑی وضاحت سے بتاؤں گا میں بہت بدتمیز گستاخ اور دل شکن ہوا کرتا تھا مینڈکوں کو بوتلوں میں بند کر کے اوپر سے میں تیزاب ڈال لیتا زندہ تتلیوں میں کومن پنے گاڑ کر ان کا علمہ بناتا سوئے ہوئے آدمیوں کے ہونٹوں پر مرچیں برور دیا کرتا تھا لیکن پھر میری پرسنیلٹی تبدیل ہو گی تبدیل ہوگا ان کے کار پر اوپر زندہ دیوظر زندہ تبدیلہ زندہ مزان تھا تبدیل ہوگا زندہ 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 اور سر آپ کیا کر رہے ہیں جمیلا محمدتین جلا رہی ہوں کسی کی سال کے را ہے کیا آج شب بارات ہے آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں معلوم تو ہے شاید لیکن کوٹے پر تو ہوا چل رہی ہے ہوا کا کیا ہے وہ تو ہر وقت چلتی رہے گی وہ چلتی رہے گی محمدتین جھاتی رہے گی ہم جلاتے رہیں گے چراغان کرتے رہیں گے آپ کو بہت خوشی ہے شب بارات کی آپ کو نہیں ہے تو صحیح لیکن رسمی سی میرے مطلب ہے کہ کیوں شاید اس کی وجہ میری تعلیم ہو میں جن سکول اور کالجوں میں پڑھاؤں وہاں پر مذہب تحسیب اور پرانے رشتہ داروں سے تعلق رکھنا فرسودی اور رجت پسندی کی علامت سمجھا جاتا تھا میں آپ کی بات سمجھی نہیں پاک یہ ہے کہ میں جن سکولوں اور کالجوں میں پڑھا ہوں انہوں نے مجھے مسلمان رہنے نہیں دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان اگر کلمہ گو ہے تو وہ رہتا ہی مسلمان ہے ہر حالت میں ہاں لیکن زبانی کلامی اب آپ ہمیشہ شبے برات مناتی ہیں جی ہمیشہ اور ہمیشہ روزے رکھتی ہیں سب ہی رکھتی ہیں اگر کوئی یورپین آپ کی گھر آکے ٹھہرے تو بھی آپ روزے رکھیں گی اس کے سامنے کیوں نہیں فرض کیا اگر آپ لندن جاتی ہیں لندن تو وہاں بھی آپ شبے برات منایں گی سب کے سامنے تو کیا چھپ کر اگر انہوں نے آپ کو بیک ورڈ سمجھا فرسودہ خیال کیا تو بھی جی اگر انہوں نے آپ کو وحشی چنگلی پتنی سمجھا پیگن خیال کیا تو بھی لیکن کیوں نہیں اگر کیوں نہیں تعلیمی آفتہ مغربی لوگوں نے اس بنا پر آپ سے نفرت کی آپ کا تمس خوروڑایا آپ کو کم تر سمجھا تو کرتے رہے نفرت میں ان کی خاطر اپنا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی کنوکشن ہو تو آدمی کس قدر سکھی رہتا ہے اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ خود اپنے ساتھ کیا وہ تو سکھی رہتا ہے کچھ نہیں لائیے ماں چیستی چی لائیے میں آگ لگانے میں بڑا ماہر ہوں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنیلٹی کلیش ہوتا ہے شخصیت میں ٹکراؤ تضاد جو پرسنیلٹی زیادہ کنوکشن کی مالک ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے یہاں میں ایک اور بات بازے کر دینا چاہتا ہوں کہ عورتوں میں گو باہر کا خول بہت کمزور ہوتا ہے لیکن اندر سے انہیں تبدیل کرنا مشکل ہے اس کے برعکس مرد کا خول سخت ہے لیکن اس کے اندر کا گودہ نرم ہوتا ہے اور جلد اثر پذیر ہوتا ہے بارک ایف جو پارٹی بھی مات کھاتی ہے اس کے اندر ٹیرنگ یعنی اقتصاب کا ایسا عمل جاری ہو جاتا ہے جو ہر قسم کی رینفورسمنٹ سے تیز ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پرسنیلٹی کو بدلنے میں مدد دیتا ہے میں نے میں نے کچھ سنا ہے جمیلہ کیا کہ کہ آپ جا رہی ہیں جی ابا جی کا تا رہا ہے اتنی اتنی جلدی جلدی کہاں امتیاز بھائی تین مہینے تو ہو گئے ہیں آپ آپ کیوں کریں کہ آپ اپنی امی کو جانے دیں اور خود یہاں رہے چاند دن اور یہ کیسے ممکن ہے ممکن تو ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں بیٹھئے نا دراصل میں بہت ناؤس ہو رہا ہوں کیوں پہلی بات چھوپ بولو پہلی بات چھوڑی کرو پہلی بات کیا بات ہے امتیاز بھائی ارے آپ کو تو پسینہ ہو رہا ہے بات بات دراصل یہ ہے جو میلا کہ تم نے آپ نے مجھے خدا کی اس قدر قریب کر دیا ہے کہ اگر آپ چلی گئی تو مجھے لگتا ہے جیسے میں پھر پہلے جیسا ہو جاؤں گا دراصل خدا اور مذہب میں میری کنوکشن اپنی نہیں ہے آپ کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر تعلیم نامکمل رہ جائے اور مرشد چلا جائے تو مرید مرتد ہو جاتا ہے توبہ جمیلا جی امتیاز بھائی مجھے تو مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس ہارے محبت کیسے کیا جاتا ہے امتیاز بھائی شاید آپ کسی غلط تھیمی کا شکار ہو گئے کیا میری منگ نہیں ہو چکی ہے مجھے مجھے معلوم ہے اور مجھے عارف سے بڑی محبت ہے بچمن کی محبت ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کسی سے محبت کی تو جا سکتی ہے چاہے وہ محبت یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو کسی اس کو اپنے ساتھ محبت کرنے پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا انسان کی کتنی بڑی مجبوری ہے یہ ماں آپ آپ بور تو نہیں ہوئی آپ اس قطر بھی شرمندانوں کریں امتیاز بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمہ بیٹے لیکن کسی انسان کو علمِ کل نہیں ہے مغرب کے سائنسدان بھی تلاش میں ہیں ہم بھی تلاش کر رہے ہیں کہ پرسنیلٹی پر کس بات کا سب سے کہرہ اثر ہوتا ہے آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گی اس تلاش کی ہاں کیا ٹھیک ہاں رائٹ رائٹ لیکن رکو یہاں بھائی یہاں تم غلطی کر رہے ہو کئی بار محبوب جو ہے وہ اپنے گرد و پیش کا حصہ نہیں ہوتا کسی نظریہ کی محبت صوفی کی خدا سے محبت اشتراکی کی ماکس سے محبت چلتی گاڑی سے باہر کسی چرواہی کی محبت گھر بیٹھے ریکو الویلش کی محبت خدا نظریہ نایافتہ محبوب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماحول کی نہیں ہیں دور بیٹھے چی گویرہ سے محبت ہوگی تو یہاں کے انسان کی پرسنیلیٹی تو ضرور تبدیل ہوگی حالانکہ چی گویرہ جو ہے وہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے بھئی اسے اس ماحول میں مت باندھو اس سختی سے نہ باندھو بیٹھے کیا کیا بھئی بھئی بھائی ایک ایک کر کے ہاں ہاں ییس بلکل میری تھیری یہی ہے کہ جو محبت ہم سے کی جاتی ہے وہ ہماری انا کو بوسٹ کرتی ہے لیکن ہماری پرسنیلیٹی پر اثر انداز نہیں ہوتی صرف وہ محبت ہمیں توڑتی مروڑتی ہے جو ہم ٹوٹ کر کسی سے کرتے ہیں دیکھئے بھائی اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں پلیز ہاں لیکن آپ کو کلاس روم میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے نہیں نو ییس ٹھینکیو آپ کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو آپ میں نمائیہ فرق پیدا ہوتا ہے آپ اطاعت گزار ہوتے ہیں اچھے نیک بنتے ہیں دوسروں کے کام آتے ہیں لیکن جب آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے تو رد عمل دوسرا ہوتا ہے آپ تبدیل نہیں ہوتے آپ کی ماں بدل جاتی ہے اس کی محبت اور شفقت کے سمندر میں توفان آتے رہتے ہیں اور جس سے تمہارے جیسے کئی پچے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں ہم نہیں بھائی جمیلہ میرا ماحول نہیں تھی سیلیکشن کی وجہ سے میں نے اسے اپنے ماحول سے چل لیا تھا تو میرے بیٹے یہ ضروری نہیں کہ محبوب جو ہے وہ آپ کے ماحول سے متعلق ہو اچھا میں اپنی ہی لائف سے آپ لوگوں کو ایک اور مثال دیتا کیا طالب علم طبقہ جو کسی شہری آبادی کا سب سے زیادہ ذہین طبقہ ہوتا ہے اپنے سامنے ملکی معیشت سالمیت سیاست کو چوپٹ ہوتا دیکھے اور چپ رہے گھر لپتا دیکھے اور خاموش رہے صدرِ گرامی قدر کیا طالب علم کے اندر دل نہیں ہوتا اس کی شریانوں میں خون نہیں ہوتا کیا وہ محسوس نہیں کرتا صدرِ گرامی سے سیاد سے الہتہ رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی انکلاب کا پیش خیمہ نہ بن جائے تاکہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے ہموطنوں کو بیددار نہ کرتے میں تو صدرِ گرامی قدر قائدِ حضبِ افتلاس سے صرف اتنا کہوں گی کہ شاہ پرستی اور بادشاہ پرستی چھوڑ دو نہیں تیرہ نشیمن قصرِ سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن قصرِ سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں وہ تو سوٹسلینڈ گئے میں انکر کب انہیں تو پیس دن ہو گئے ممی بھی ساتھ گئے آئیں تو میرے سلام کہہ دینا you did very well thank you یہ تھی میس لبنا اب حضب مخالف کی جانب سے امتیاز احمد قرارداد کی مخالفت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے میں آپ سب سے ریکریسٹ کروں گا کہ سپیکروں کو بولنے کا موقع دیا جائے چلابِ صدر چلابِ صدر میمان آنے گرامی بہنوں اور بھائیوں قائدِ عوان اور ان کے ہم خیالوں نے جس شدت سے جس شدت سے تنگذری اور شاونیت کا مظاہرہ کیا ہے میں اس طریق کو اپنیانا نہیں چاہتا تعلیم اور سیاست دو الگ بیدان ہیں تعلیم اور سیاست دو الگ بیدان ہیں کیسے کھلاڑی کھولنے بہت دور نکل جاتا ہے اور پہائی سے کٹ جاتا ہے پہائی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا وہ تعلیم رہتا ہی نہیں ہے بلکہ کھلاڑی ہی رہ جاتا ہے آپ میری بات سنیں میری باتیں آپ کو کار کر لے گی صدر کرائیں بہنو اور بھائیوں بہنو اور بھائیوں بہنو اور بھائیوں سلام علیکم مجھے اس روز بہت برا لگا لڑکو نے آپ کو خیر چانس نہیں دیا بولنے کا کوئی بات نہیں میس زندگی میں کئی بار خیر چانس نہیں میلے میں کسی سے جگڑا نہیں کرتا کیوں لائف تو اسی کی بنتی ہے جگڑا کرنا چانتا ہو سندگی بنانے کے کوئی سیٹ قائدے کو لیے نہیں ہے مسلوب نا سٹرگل تو سروری ہے نمتیاز صاحب سٹرگل کے بغیر تو نہ انسانہ کے بڑھتا ہے اور نہ قومی آکے بڑھتا ہے سٹرگل کس سمت میں سٹرگل اگر کوئی شخص پیانوں کے اوپر نوٹس جو ہیں وہ بڑی سٹرگل کے بعد غلط بجانا سیکھ لیتا پھر وہ ساری عمر درست نوٹ نہیں بجا سکتا آپ نے تو پڑھا ہوگا سائکولوشی میں یہ تو آپ غلط ایک سامپل دے رہے ہیں میں آپ مہین نہ کریں یہ تو ٹھیک اپ سٹرڈیز میں پرسٹ آتے ہیں لیکن آپ کے جنرل آئیڈیاز بہت بیچھے ہیں میری ڈیڈی کہتے ہیں سٹوڈنٹ پوڈی کو کوئی قید نہیں ملتا پرنا کوئی قید نہیں ملتا پرنا پھر کیا شیر ہے اگر نا ہو تو یہ مٹی آپ کے آپ کے تیڈی مجھے گائید کریں گے ہے ہی خوشی سے آپ پاہنی آماریا پلیز تیڈی تو خود سٹرڈنٹ کی تلاش مہین misunderstanding آپ کو چلو lost تین کی چی جی جی میں سمجھ رہا ہوں ہاں بیٹے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پبلک اور ہمارے عوام انپڑ ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں بیرونی ممالک کا پریشر زیادہ رہے اور پچاس فیصد لوگ دیہات میں رہتے ہیں بیٹے نہ صرف وہ معاشی طور پر پس ماندہ ہیں بلکہ ان میں سیاسی سوچ پوچھ بھی نہیں ہیں ایک ایک اکیلا سیاستدان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارا ہاتھ کون بٹائے گا کون بٹائے گا ہمارا ہاتھ اگر اگر تالیبین بھی اپنی سکن بچاتے رہے تو اس قوم کا کیا بنے گا کیا بنے گا اس قوم سر تالیبین تو اپنی سکن نہیں بچاتا غالباً آپ دیڈی کی بات سنیں ان کے دلائل آپ کو کائل کر لیں گے دراصل میری سپیچ بھی دیڈی نے لکھی تھی بیرو کریک مدد کرے گا ہمارے تجارت پیشہ جان لڑائے گا قوم کی خاطر بیٹے عوام تو بیچاری انپڑ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیا تو کیا نوکری پیشہ سے امید رکھتے ہو لمبا کام ہے اور منزل دور ہے اور سیاستدان اکیلا ہے بیٹے اگر تالیبین بھی اپنی صرف تعلیم کی طرف تبجہ دینے لگا تو پھر اللہ بیٹے ختم ختم بیٹے قربانیہ دینے پڑتی ہیں بیٹے قربانیہ دینے پڑتی ہیں کیا تم مجھے بتاؤ کیا ہم لوگ اپنے رات کے نیندیں حرام نہیں کرتے جہل نہیں جاتے مسیبتیں نہیں جہلتے جواب دو بیٹے جواب دو ڈیڈی ڈیڈی آپ امتیاس کا وہ واقعہ بتائیں جو سیڈزلینڈ کے گھڑی ساس نے آپ کو بتایا تھا لبنا ڈیڈی کو بات کرنے دو بچے ہاں اچھا یاد دلا ہے ہاں بیٹے میں ایک دفعہ لیک لیماؤ کے سامنے سیار کر رہا تھا کہ بوڑا گھڑی ساس مجھے منا میرے قریب آیا اور پوچھنے لگا کہ speak English how sweet ہاں تو گھڑی ساس آیا کہنے لگا سر ہمارے ملک رقبہ دیکھو اور یہاں کے بینک دیکھو تو کچھ سمجھ میں آیا تمہارے نادان اس کا فخر اور اس کی سیلف ریسپیکٹ موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی کوشش ہے بیٹے لیکن کافی نہیں ہے مینز ضروری نہیں ہوتے انڈ ضروری ہوتے میں اپنی چال لڑا دوں گا ڈیڈی مشکل نہیں ہے اور خاص کر جب جلسے میں میرا فریق مخالف تقریر کرنے آئے تو جلسے میں گڑ بڑ پیدا ہونے چاہیے کوئی اس کی تقریر سننے نہ بائے وہ کچھ کہی نہ سکے بیٹے ایک بلوی کسی کیفیت ہو بسوں کے شیشے ٹوٹیں روڈ لائٹس ٹوٹ جائیں ساری اور چورہوں کی بطیاں ٹوٹ جائیں بسوں کو آگ لگ جائے بیٹے ایک افرا تفریم اچھائیں لیکن ٹیڈی یہ تو بڑی انفیر بات ہے دوسرے کی بات تو سننے چاہیے سر تو تم چاہتے ہو کہ غلط باتیں عوام کے دماغ میں پختا ہو جائیں بیٹے وہ بیچاری سیاست کو کیا سمجھے کیا تم کیا تم ایک بچے کو آگ سے کھیلنے دوگے اگر تمہیں اسے مار کر بھی روکنا پڑے تو کیا نہ رکھوں گے بولو جواب تو بیٹے تم میں کیا بلے کی دے پرنس پڑھو سیاست میں مینس کچھ نہیں ہے انڈ سب کچھ ہے انڈ تم جس اخلاقیات کی آدھی ہو وہ وہ نہیں چلتی بیٹے وہ نہیں چلتی اپنے اپنے مورلز کی قربانی دینی پڑتی ہے کچھ سمجھے چی ہاں اور سنو جب میری تقریر شروع ہو تو چیئے سا پاکستان زنداباد کناری لگے اور چا دوسرے لیڈر تقریر کرنے آئے تو بم پٹاکے اور آپ آپ جنگر جنریشن تو ہم سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہم تو آپ جیسے اورشنل ہو بھی نہیں سکتے ہم نہیں بچو تم میرا مطلب نہیں سمجھے مجھ سے اس خاتون کو محبت نہیں تھی جس کی خاطر میں سیاست کے میدان میں اترا تھا اور نہ ہی میں اس کے والد کو متاثر کرنا چاہتا تھا آہ 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 تم ٹھیک کہتی ہو موٹیوز کو انیلائز کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو جنون طور پر سیاست کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا لیکن میری یہ کنڈیشننگ لبنہ کی محبت نے کی تھی وہ محبت جو میں اس کے لیے محسوس کرتا تھا میں لبنہ میں رتی بھر تبدیلی نہیں پیلا کر سکا ٹھیک ہے 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 سر ہمیں تو اندر ہی نہیں آنے دیتے تھے ہم نے بھی حوالات کو آگل گانے کی دھمکی دی اوہ ست کے جاؤں اشکے ہم نے اسٹرائک کر دیا سر سارا کالج بند ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ سب کالج بند ہو جائیں گے یونیورسٹی بھی کلوز ہو جائے گی تین دن کے اندر اندر مریم تم کیوں چلی آئی تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہو میں تو آنا نہیں جاتی تھی پھر ان سب کی ڈر سے آگئی تم سب لوگوں کو اپنی جگہ پر جمع رہنا ہے کوئی مشکل پیش آئی یا کوئی پرابلم ہو تو لبنہ کے فادر سے مل لینا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے انہیں میرا ریفرنس دیں آپ کے رہائی کی کوشش جا رہی ہے سر سارا پریس ہمارے ساتھ ہیں پھر شہر کی سمپتیز بھی آپ کے ساتھ ہیں سر ہم نے شہر کے بڑے بڑے موزود لوگوں کی انوالف کر لیا ہے اوہ ست کے چاہوں تلے ریاں بچ دلے ریاں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ماشااللہ مبارک ہو بھائی کیسے مزا جائیں بیٹم اٹھو بھائی اٹھو پلیس دیڈی آپ ہی پیٹھیں نی نی بھائی یہ کیسے ہو سکتا یعنی اتنی سی عمر میں جیل بھوکت آیا ہو یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے بیٹے اس خوش بقتی کو تو میں ابھی تک ترس رہا ہوں لبنہ یہاں ہوتی تو بہت خوش ہوتی چھے لبنہ کہا ہے تمہیں نہیں پتے پیگم بتاؤ بہی لبنہ تو کینیڈا چلے گی اپنے شہر ساتھ میں کریٹ کر گی مستقل طور پر اب وہ کینیڈا لڑکی ہے بیٹے پہلے تو میں اجازت نہیں دے رہا تھا پھر میں نے سوچا ایک تو بچوں کی خوشی ہے دوسرے پاکستان کے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں اور پھر میری ایسی کون سی لمبی چوڑی اولاد ہے امتیاز میرے پاس سواری نہیں تو مجھو ہسٹل چھوڑا ہوگی ٹھیک ہے مجھو ہسٹل چھوڑا ہوگی ٹھیک ابھی ساس ٹھیک ہو جا یہ تمہیں اپنے دمیک اٹھاک ہوا کب تھا چچار پانچ سال ہو گا تو امار تھی میں مدنے سردیوں کی حمد دیکھ سردیاں جا رہی تھی مجھ رمونیا ہو گیا تھا پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی بلکل اور بس پر چاہے کرتی تھی بہر راستے پہ لڑکا چڑھا کرتا تھا بس پر اسے دیکھ کر میرا سانس رو جاتا خود بخود تم نے اسے بات نہیں کی اسے ملی نہیں جیسے دیکھ کر سانس بند ہو جاتا ہو سکر میں بات کرتی تو بھرنا چاہتی اس نے بھی تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی نہیں وہ ایسا رڑکا نہیں تھا میرا مطلب ہے لفٹ یا قسم کا تمہیں ایسدما کا اٹھیک ہوا کیسے تھا پھر کھانے میں غفلت ہونے لگی نید نہیں آتی تھی رات رات بھر ہم انیا تو ٹھیک ہو گیا لیکن کئی اور سائکو سمیٹک سمٹم ساہر ہونے لگے پھرپتا رہتا تو اسے معلوم نہیں ہوا کہ تم بیمار ہو پتہ نہیں لیکن اگر وہ صرف ایک بار مجھ سے ایتمند ہو جانے کو کہہ دیتا تو پھر شاید جنتمک اٹھیک کبھی نہیں ہو تھا اس حد تک بتا نہیں کس کس آدمی کی آنکھوں میں باتوں میں شفا ہوتی امتیاز یہ بتاؤ یہ قوت ہم اس شخص کو ادا کرتے ہیں یہ یہ قوت اس میں اہلے سے موجود ہوتی اتنا نہ سوچا کرو مریہ پلیز آپ بہت علاج کراتے ہیں میرے کبھی ایلو پہتھے کبھی ہونیو پہتھے کبھی مزاروں پہ لے جاتے ہیں پھر بہت درسات ہے مجھے کیوں کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں مجھ سے محبت نہیں کر سکتی وہ چاہتے ہیں میں جم کر کوئی علاج کروں ہرمج سے جم کر مستقل میں علاج سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا میں تم اپنی پینٹکز دکھاؤں گا سلوک کوئی بھی مکمل نہیں سب اتھو رہی ہیں پلیز مریم چھ مہینے چھ مہینے دل لگا کر کسی ڈاکٹر کا علاج کر لو پتہ نہیں میرا کسی ڈاکٹر بھی اعتماد ہی نہیں میرا خیال ہے کسی دن میرا مسیحہ آئے گا اور میں ایک ہی نظر میں شفایاب ہو جاؤ گی امتحاس یہ میری تیاری ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسیحہ ہوتا ہے صرف وہ ملتا نہیں وقت پر وہ مسیحہ جسم کو پیار کر سکتا ہے روح کو نئے سانچے میں ڈال سکتا ہے زیان کو چلا باؤ سکتا ہے مریم ابھی تم پھر خانسنے لگو گی پلیز میرے ساتھ چلو کسی کلینک پر مجھے دیکھتے رو انتیاز مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی ہاں ہاں بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں دوسروں کی محبت کے اثرات کو نگیٹ نہیں کر رہا دوسروں کی محبت نفرت بے رخی بے نیازی چرچڑاپن سب انسان پر اثر انداز ہوتا ہے بٹ اب پھر غور کرو میری سٹیٹمنٹ پر آئی ایکسپیکٹ کہ جو بچہ ماں سے محبت کرتا ہے وہ ماں کی مرضی کے مطابق کھلتا ہے اور جس بچے سے ماں محبت کرتی ہے وہ عموماً منمانی کرتا ہے سپوائلٹ ہوتا ہے لادلا ہوتا ہے تماغ سے کام لو بھائی میں کہہ رہا ہوں عموماً جب کسی شخص کو محبت ملتی ہے تو وہ فیران بنتا ہے جب وہ خود کسی سے محبت کرتا ہے تو انسان کی میراج اور اپنے جینز کی پوٹینشل کی طرف جاتا ہے ابھی بتاتا ہوں بیٹے ابھی بتاتا موسیقی 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 یعنی پہلے میں ہوسٹل گیا وہاں سے پتا چڑھا کہ تم آنٹی کے ہاں گئی ہو پھر آنٹی کا پتہ نہیں ملتا تھا بڑی مشکل سے ان کا پتہ حاصل کیا اس کے بعد جناب لین نہ ملے لین ملی تو کوٹھی نہ ملے جناب پورے تین گھنٹے ہیں آپ کے زمین کر شام مجھے سپریٹینڈ نے کہا کہ آنٹی کی شفت کر جاؤ چیوں وہ کہتی کہ اس رشتے دار کے ہاں چلی جاؤ گھر میں کوئی ڈوکٹر وغیرہ میڈیکل ایڈ کی ضرورت یا شاید بلاخر کمال ہے یعنی وہ اللہ کی دوم سپریٹینڈ زیادہ جانتی ہے الہام ہوئے اسے کہ تمہیں کتنی ضرورت پڑے گی اتنا غصہ ایک خمدرد انسان پر آئے یہی سپریٹینڈ لوگ اپنی ہیڈے کم کرتی ہیں خمدردی وغیرہ خاطنی ہوتی ان میں انتیاز یہ آٹیس کیا چیز ہوتی ہے کیسے پیدا ہوتا ہے جاتی سکیز Original دن میں چار بار اسی میں بلٹ کی رپورٹ ہے آپ کی اور جناب گونیا ہے دو مرتبہ آفتر میلز مارلی نہ چھوڑی تم سے کس نے کہا تھا سیپ کٹو اے مائک کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں دیکھ کر کہ اب مجھے کبھی تمہیں کا ٹیک نہیں ہوگا میں ٹیک ہو جاؤں گی ہمیشہ 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 آنٹی کو بلاؤ نہیں نہیں ہمیشہ 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 سیلو تصویروں کا رنج مجھے بس بھائی وہاں اوکسیجن کا انتظام ہو سکے گا مریم پلیز مکمت کرو پانی پانی مریم پوش مریم مریم تم شور کا پتا مانوم ہے کس جو وہی جو بس تینڈ پڑا آیا کرتا تھا ریگل کے پاس چوڑ 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 میں اس کو کان سے پکڑ کے لے کے ہوں گا یہاں وہی فون نمبر پتہ ہے اس کا تم نے اسے فون کبھی نہیں کیا نہیں نہیں تم نے اس کا فون نمبر معلوم ہے کیا ہے اس کا فون نمبر ہم نہیں نہیں رک جاؤ بلیس wages رکھون رکھون حوال rer هم Onun موسیقی مریم 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 تم سب کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہو اگر آپ کسی کو بھوکا رکھیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد مر جائے گا لیکن اگر کسی پر سیکس کے دروازے پند ہو جائے تو وہ مرے گا نہیں زندہ رہے گا یہ ایسی بھوک نہیں ہے جسے خام خواب بنا دیا گیا جیسے آکسیجن کی سپلائی کمیاب ہو اس فنومن کے بارے میں سوچو کہ جاتے انسان محبت کرتا ہے محبت میں ناکام ہوتا ہے تو وہ مر کیوں جاتا ہے سیکس کے لیے نیم البدل ہے سبلی میشل ہے لیکن محبت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے ہوا پانی اور بھوک کی طرح محبت جان لیوا کیوں ہے محبت کے روک سے آدمی مر کیوں جاتا ہے صرف محبت میں میں سیکس کا ذکر نہیں کر رہا محبت میرے بچوں اس طرح جان لے سکتی ہے جیسے آکسیجن کی کمیاب اتنی بڑی قوت پرسنیلٹی کو کیسے نہیں تبدیل کرے محبت محبت تو بچوں اور ایساس محبت موسیقی 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 کی 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 ی ی ی ی موسیقی 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 والا کشی دیا شدید واقعات اور حادثات کا اثر میری پرسنیلٹی پر ہوتا تھا لیکن آرزی کیونکہ میری محبت گہری نہیں ہوتی تھی یاد رکھو کہ جو لوگ شدت سے چاہتے ہیں ان میں گہری تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے ان کی پرسنیلٹی پر محبت اپنی چھاپ ایسے چھوڑ دیتی ہے جیسے تھورو بریڈ گھوڑے کی ران پر اس کے مالک کا نام تم نے تم سب نے بھائی لیکن چونکہ میری سائیکی میں میرے نفس میں محبت کرنے کی صلاحیت کم ہے اس لیے میں صرف دوسرے درجے کا ہی پروفیسر پانسکا ہوں نہیں 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 لیکن میں جانتا ہوں بوائز اور گرلز کہ میں سکرات سے ایسا پروفیسر نہیں ہوں جب اس پر چارج لگا تھا کہ وہ نوجوانوں کے ذہن خراب کرتا ہے انہیں بے رو رو کرتا ہے تو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا اے ون پروفیسر میرے بچو سکرات جیسا ہوتا ہے میں تو عمومن سینئورٹی لسٹ دیکھا کرتا ہوں کہ اب مجھ سے اوپر کتنے رہ گئے ہیں میں نیکسٹ گریڈ سے کتنا دور ہوں یاد رکھنا میرے بچو جن کی پرسنیلٹی چھوٹی رہ جاتی ہے ان کی سائیکی میں ان کی رو میں محبت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے بڑے بڑے عاشق بڑی بڑی آگٹ گھاٹیوں سے گزر جاتے ہیں تھنڈی ہوا کی طرح منصور کی طرح شاہ حسین کی طرح سرمت کی طرح محبت کرنے کی کوشش میں رہو میرے بچے محبت کرنے کی کوشش میں رہو محبت جو ہے اسے پانے کی کوشش ظالم ہے خوخار ہے محبت ملے گی تو فیران کی پرسنیلٹی ہوگی اگر محبت کروگے تو آویس کرنے کا روپ تھارنے لگوگے پرسکون چازد تھنڈی شبنا ہاں بائی دو بے تم لوگوں کو کونسی پرسنیلٹی پسند ہے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے جو بھی کچھ ہے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے جو بھی کچھ ہے محبت کا سبھو دم جس کھڑی پھول کی پنکھڑی اُس کائنا جگ مگانے لگا ایک بھمرا وہیں دیکھ کر پھر کہیں شاہ